السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خلیفہ دوم خلیفہ سانی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماننے والے اور اپنے چھوٹوں اور سب کے فائدے کے لیے چھے نصیحتیں فرمائی ہیں وہ چھے نصیحتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں تاکہ آپ ان کو اپنی زندگی میں لابو کریں اور اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کریں تو پھر ان کا فائدہ اٹھا سکیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بہترین عظیم الشان دوسرے خلیفہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تو وہ جو نصیحتیں فرما رہے ہیں وہ دینی اعتبار سے بھی بہت کارگن ہیں اور دنیا بھی اعتبار سے بھی بہت فائد مند ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی نصیحت آت ارشاد فرمائی جو زیادہ ہستا ہے اس کا روب اور ڈر ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہسنا نہیں چاہیے ضرورت کے بقد ہسنا کوئی سنت کے خلاف بھی نہیں ہے بے ضرورت جگہ جگہ پر بے موقع ہسنے سے ہسنے والے کا روب اور دب دبا اور ڈر ختم ہو جاتا ہے اسی کو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں جو زیادہ آدمی ہستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے اس کا دب دبا کم ہو جاتا ہے اور چھوٹوں پر اس کا جو ایک ڈر ہونا چاہیے وہ ڈر ان کے دل ان کے ذہن اور دماغ سے نکل جاتا ہے اس لئے بے موقع بے ضرورت نہیں ہسنا چاہیے کبھی کہیں ہسنے کی کوئی بات ہو تو وہاں ہس لیا جائے دوسرے نصیحت فرمائی جو زیادہ مذاق کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں کتنی کام کی بات ارشاد فرمائی جو انسان جو آدمی زیادہ مذاق کرتا ہے لیمٹ کے اندر تو ٹھیک ہے جو زیادہ مذاق کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں بے حیثیت سمجھنے لگتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں رہتی اس لئے بے جا مذاق کرنے سے بے ضرورت زیادہ مذاق کرنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے تیسری بات ارشاد فرمائی جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں جو زیادہ باتیں بناتا ہیں تو زیادہ باتیں بنانے والے سے لغزشیں اور کتاہیاں خامیاں اور کمیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں جب زیادہ بولے گا آدمی تو اس بولنے میں غلطیاں ہوں گی اور زیادہ بولنے کی وجہ سے غلطیوں کا صدور ہوگا اس لئے بے جا بے ضرورت بولنے سے احتراز کرنا چاہیے جتنا اور جہاں بولنے کی ضرورت سمجھی جائے اتنا ہی اور وہیں بولا جائے جہاں بولنا مناسب ہو بے ضرورت بولنے سے بھی آدمی کی خطاؤں میں اور اس کی لغزشوں میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر چار جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے جس انسان سے زیادہ لغزشیں کوتاہیاں اور خامیاں اور خطا زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان لغزشوں کوتاہیاں اور خامیوں کی وجہ سے اس انسان کی حیاء اور شرم کم ہو جاتی ہے لغزشیں زیادہ ہونے سے حیاء اور شرم کم ہو جاتی ہے پانچوی بات ارشاد فرمائی جس شخص کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کی پرہزگاری کم ہو جاتی ہے جو شخص با حیاء نہیں رہتا بے حیاء بن جاتا ہے اور اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص پرہزگار نہیں رہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں رہتا ہے اس کے دل میں پھر اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ جس کی پرہزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی کی جب پرہزگاری اور تقوی اور اللہ کا ڈر اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے یعنی اس کا دل ایسے کام نہیں کرتا جیسے ایک اچھے اور سچے اور سمجھدار انسان کا دل کام کرتا ہے وہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے برائیوں سے روکتا ہے تو یہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قیمتی چھے نصیت ارشاد فرمائی آپ ان کو اپنے پلو سے بانگ لیجئے زندگی کا حصہ بنا لیجئے انشاءاللہ بہت ساری جگہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ شرمندگی اٹھانے سے بچ جائیں گے اور ورنہ تو کبھی کبھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہی انسان کو شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑ جاتی ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ